آپ دیکھیں حج سے کیا کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن جس مقصد کے لیے حج تھا حرمت اسلام کے لیے حج تھا جب شاب میں جا کر دربار شام میں ان مسائب کو دیکھو اور حج کو دیکھو کربلا جانے کے لیے ایک افضل دن اور افضل رات شب عرفہ ہے آج کی رات آج کا دن سب سے افضل دن ہے کربلا جانے کے لیے میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے بعضوں نے اعتراض کیا ہے سمجھ میں نہیں آئی بات ان کو اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے خوبزہریں نہیں آنی چاہیے جب ہمیں خود تشیع سمجھ میں نہیں آتا تو ایک سنی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی اسے تشیع سمجھ میں آ جائے گا پہلے شیعہ کو تشیع سمجھ میں آ جائے پھر ہم اس سے گلا کریں گے کہ بھائی تشیع یہ ہے پہلے شیعہ کو تشیع سمجھ میں آ جائے بات شیعہ نے بھی اظہار کیا کہ یہ کون سا دن ہے آیا یہ حج کے ساتھ معارضہ نہیں ہے کہ جس دن سارے مسلمین کو سرزمین عرفہ پہ ہونا جائیے اس دن سب سے افضل دن ہے کربلا میں جانے کا ہے کاش اس راز کو پا لیتے یہ جن بزرگواروں نے ذکر کیا ہے کہ سب سے افضل دن و افضل رات سرزمین کربلا پہ جانے کی یہ دن ہے یہ کن لوگوں کو کہا گیا ہے یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جب احرام کھولے امت عرفہ آنے کے لیے تیار تھی راز عرفہ سے عشنا نہیں تھی راز عرفہ سے عشنا نہیں تھی اس راز سے عشنائی کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے چونکہ کربلا کربلا عرفہ کا راز ہے کربلا شعور ہے دین کا قبلہ شعور ہے پہلے مومن قبلہ شعور میں جائے پھر قبلہ عبادت میں آئے ایک عباری درس کا گربلا گربلا شہادتوں کا راستا گربلا گربلا خجاہتوں کا راستا گربلا گربلا حسینیت کی افتدا گربلا گربلا یدینیت کی قتل کا گربلا گربلا یوں نہیں کہ حاج بھی فقط ہمیں ثواب پہنچانے کے لئے ہے اور کربلا بھی فقط ہمیں ثواب پہنچانے کے لئے ہے ثواب اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے اور خدا بھی فیاض خدا ہے زیجود خدا ہے ذو الفضل ہے ذو کرم ہے اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے خزانے پر ہیں اور اس کے خزانے دینے سے کم نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھتے ہیں یہ نہ کرنا کہ کربلا کو بھی فقط ثواب کے لئے استعمال کرو اور عرفہ و منا کو بھی فقط ثواب کے لئے استعمال کرو بلکہ کربلا میں شعور حاصل کرو تاکہ عرفہ کا حق ادا کر سکو کربلا میں شعور حاصل کرو تاکہ منا کا حق ادا کر سکو کربلا میں شعور حاصل کرو اس ذریع کے گر تواف کرو تاکہ خانہ خدا کے گر تواف کا معنی سمجھ میں آ جائے یہ تواف سمجھ میں آ جائے آپ کو معلوم ہے کہ دربار شام میں جب حضرت سید ساجدین علیہ السلام نے اپنا تعرف کروایا اپنا تعرف کروایا لوگوں سے کیا کہا جانتے تو سب ہی تھے وہاں کوئی ایسا تھا نہیں جو امام کی شخصیت سے عاشنا نہ ہو لیکن جو پہلو امام بتانا چاہتے تھے وہ کسی کو معلوم نہیں تھا عرفہ آ کر بیٹھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ عرفہ ہمارا ہے منا میں بھکر زبا کرنے والے یہ سمجھتے منا ہمارا ہے کعبہ کے گر تواف کرنے والے یہ سمجھتے کعبہ ہمارا ہے زمزم پینے والے یہ سمجھتے زمزم ہمارا ہے لیکن امام نے دربار یزید میں جا کر تعرف کروایا اپنا کہا تم سمجھتے جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ جان لے میں کون ہوں انا ابن مکہ و منا انا ابن سفا و المروا انا ابن زمزم انا ابن کعبہ لوگوں سن لو میں کعبہ کا فرزان ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں میں عرفہ و منا کا بیٹا ہوں اس لئے کہ عرفہ و منا ان کی نہیں ہوتی جو بیٹھ کر وہاں پر فقط بخشش کی دعائیں کرتے ہیں بلکہ عرفہ و منا ان کی ہے جو کربلا میں اپنے بیٹے کروکربان کر کے اس کی حرمت کو بچا لیتے ہیں صفا و مروہ میں اولاد کی دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں لیکن کربلا میں اولاد زمہ کروا کے صفا و مروہ کے حرمت بچانا کربلا ہے اس لئے تمہیں کہا گیا ہے کہ پہلے ایک عرفہ کربلا جا کے آ جاؤ ایک عرفہ کربلا جا کے آ جاؤ پھر غفلت کے ساتھ نہیں بیٹھوگے لا تعلق مانگر نہیں بیٹھوگے پھر لا تعلقی کے چکر نہیں لگاؤگے پھر معرفت کے چکر لگاؤگے عرفہ میں بیٹھنے کا شعور آ جائے گا اور جب شعور بیدار ہو جائے ایک حج امام رضوان اللہ علیہ امام راہل امام خوینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ابراہیمی حج پورے جہان اسلام کی مشکلات کو حل کرنے کے لئے کافی ہے ایک حج ایک ابراہیمی حج جس طرح سے کہ ایک حج آج کل بڑے بڑے مکروزوں کے قرض ادا کرنے کے لئے کافی ہے ایک حج آج دیوالیا ملو اور دیوالیا فکریوں کو چلانے کے لئے کافی ہے ایک حج کے سیزن بھی ساری فکریوں اور ساری کمپنیا جو دیوالیا ہو چکی ہوتی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے لیکن حج ان کاموں کے لئے نہیں تھا حج سیرت ابراہیم ہے یہ توجہ کریں جتنی بھی عمال ہم انجام دیتے ہیں حج کے اندر جو واجبات ہیں سب کے سب تین سیرتے ہیں ایک باپ ایک بیٹا اور ایک ماں ایک باپ ایک بیٹا اور ایک ماں تواف کر کے آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے مقام ابراہیم اس ٹائل کا نام نہیں ہے جس کی اوپر ہم دعا کرتے ہیں یا زجدہ کرتے ہیں اس کو مقام ابراہیم نہیں کہتے ہیں وہ ظاہری مقام علامتی مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم قرآن میں لکھا ہے ابراہیم کا مقام کیا ہے ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم کو خدا ون تبارک فتانہ نے آزمائشوں میں ڈالا سارے امتحانوں میں سرخورو نکلے جس کو اللہ امتحانوں میں ڈالے اور سارے امتحان کامیابی سے ٹائے کر لے اس کو ابراہیم کہتے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے ابراہیم کس کو کہتے ہیں ابراہیم اس کو نہیں کہتے جو لا تعلق اور غفلت فقط اپنی اور اولاد کی بخشش کی فکر کر رہا ہو اور فقط اپنے مرہوم کے لئے دعائیں کروانے کی فکر میں ہونا بلکہ ابراہیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر گھر میں آذر جیسا قریبی آدمی بھی مشرک ہے تو اس کے شرک کو مرداش نہ کر سکے اس کو ابراہیم کہتے ہیں جو آ کر بتگر کو بتفروش کو اور بتساز کو کہہ سکے کہ اگرچہ تو آذر ہے تو میرا قریبی ہے تو میرا تعلق دار ہے لیکن جو کچھ تو کر رہا ہے وہ لا درست ہے تو میرا دشمن ہے تو بت بنا رہا ہے میں تجھ سے بھی بری ہوں تیرے بتوں سے بھی بری ہوں اس کو ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم اس کو نہیں کہتے جو سنم قدر سے آنکھیں جھکا کے گزر جائے ابراہیم اس کو کہتے ہیں جو فرصت پاتے ہی سنم قدر کو ویران کر کے چلا جائے اس کو ابراہیم کہتے ہیں ہمیں کیوں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے اس لیے کہ آج سارا جہان سنم قدر بنا ہوا ہے آج سارا عالم سنم قدر بنا ہوا ہے اور کمی ابراہیم کی ہے یار یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدر ہے جہان لا الہ الا اللہ آج بھی ابراہیم کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا کہ مقام ابراہیم پہ ایک سجدہ کرنے والا فقی آیا اور مقام ابراہیم پہ سجدہ کر کے گیا نماز پڑھ کے گیا بتشکن کی جگہ پر کھڑے ہو کر بتشکن بن گیا اور اس کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا بت نظر آیا اور اس بت کو پاش پاش کر دیا اپنی مملکت میں بھی پاش کر دیا اور عالمی سطح پر جو بت بنا ہوا تھا اس کو بھی پاش پاش کر دیا آج بھی ان ابراہیم یہ کوئی ضرورت ہے آج بھی خدا کو ابراہیم کی ضرورت ہے اس لیے ملینز کے اطباع حساب سے بلا لیے لاکھوں بلا لیے کہ ان لاکھوں میں سے باری باری سب کو کہا دیکھتے نا آپ جب پڑھتی ہوتی ہے فوج کے اندر تو ایک اعلان ہوتا ہے عمومی اور پھر بہت سرے اگر سو لوگ چاہیے ہوتے تو دو ہزار آدمی آ کر کھڑے ہوتے اور سب کو باری باری ان اس کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں سے سو میعار پر پورے اترتے ہیں تو کیا نہیں سمجھتے کہ یہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے خداون تبارک وطالعہ نے مقام ابراہیم لکھا ہے تیس لاکھ کو بلایا ہے باری باری کہا کے ادھر آ کے ادھر نمازیں پڑھ کے جاؤ سجدہ کر کے جاؤ میں دیکھتا ہوں تم میعار پر پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو تین لاکھ میں اگر تین بھی ابراہیم نکل آئے تیس لاکھ میں اگر تین بھی ابراہیم نکل آئے آج کا سنم قدعہ ویران ہو سکتا ہے لا تعلق نہیں رہنا لا تعلق ہی کے ساتھ حاج نہ کرے چونکہ دشمن آپ سے لا تعلق نہیں ہے قرآن کا ایک اہم موضوع انبیاء کو خدا ون تبارک و تعالی نے اپنے دشمن سے عاشنا کیا انبیاء کو کہا حضرت آدم کو کہا آدم خبردار رہنا کہ جنت میں بھول نہ جانا تیرا دشمن بھی ہے کہ زمین میں بھول نہ جانا تیرا دشمن بھی ہے نو کو فرمایا نو کہ یہ ان سختیوں میں اور قوم کے جفاؤں میں دشمن کو نہ بھول جانا ابراہیم کو فرمایا تیرا دشمن بھی ہے پی امبر اکرم کو فرمایا تیرا دشمن بھی ہے آئمہ کو فرمایا آپ کے دشمن بھی موجود ہے دشمن سے کبھی غفلت نہیں کرنا قرآن میں اتنی مرتبہ تذکرہ انبیاء کے نہیں آیا جتنی مرتبہ تذکرہ دشمن کا آیا ہے دشمن سے غفلت یعنی موت دشمن سے غفلت یعنی ہلاکت اور دشمن بھی قسم خوردہ دشمن بھی خونخار دشمن بھی بہت پس اور زلیل دشمن جس نے آج مسلمانوں کے اندر دشمنی کی حد کار بھی دیا وہ انتہا کر دی ہے سب سے منحوس ہر بار دشمن کا آج مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہے خود جو کچھ کر رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنی ہیں میڈیا خناس ہے خناس آپ خناس قرآن میں تلاوت پڑھتے ہیں خناس کی علامتیں کس کے اندر ہیں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں یہ دجال کے اوپر دجال جس کی ایک آنکھ ہوگی اور رسول اللہ جب یہ علامتیں بیان فرما رہے تھے مسجد و نبوی میں تو ایک شخص ایک آنکھ والا باہر سے گزرا تو بعض جو بڑے تیشمیت بڑے جوشیلے اور بڑے جذباتی مسلمان تھے صحابی تھے وہ فوراں شمشیر لے کے اٹھے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو دجال باہر جا رہا ہے میں اس کا سر کلم کر دوں تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے بیٹھو دجال کو سمجھو کہ ہے کون ہے دجال کی ایک آنکھ ضرور ہے لیکن تجھے پتا ہو کہ وہ ہے کون ہے یہ دجال نہیں ہے کہ جس کی ایک آنکھ خراب ہوئے ایک آنکھ درست ہو دجال ہوتا ہے پہلے دجال کو سمجھو کہ دجال ہے کون ہوتا کون ہے دجال اپنے دشمن کو سم پہچانو پہلے دشمن ہوتا کون ہے ہے کون کر کیا رہا ہے آج سب سے منحوس ہر با دشمن کا آج مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے مسلمان کو مسلمان کا خون کا پیاسہ کرنا ہے خود اس نے ظلم کے انتہا کر دی